موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی میں استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے حودہ یسرا بلال موسا اور آج کی اپیسوڈ اور ہر اپیسوڈ کالرز آف اسلام کی آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے اور آج ہم سب دیکھنے والے ہیں پلرز آف ایمان ارکانی ایمان میں تھرڈ پلر کتبی ہی اللہ کی بکس بکس میں سے لاسٹ بک کے بارے میں کونسی بک ہے وہ قرآن قرآن کس پر نازل ہوا تھا قرآن قف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو سال چلے گئے قرآن جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا آج بھی دنیا میں گھر گھر میں جو قرآن ہے وہ سیم ہے word to word letter to letter سیم ہے آپ کو پتا ہے قرآن کی کپیز ہے پرانے میوزیمز میں میوزیم گئے ہو آپ لوگ کبھی ہاں ہاں میوزیم میں کیا چیز ہوتی ہے نہیں نہیں لیٹر چیزیں ہوتی پرانی چیزیں ہوتی ہے پرانی 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 چیزیں ہوتی ہیں میوزیم میں تو میوزیمز میں ایک میوزیم ہے جو ٹرکی میں ہے اسٹانبول سٹی میں جیسے آپ بومبے میں رہتا ہے نا ایسے ٹرکی میں ایک سٹی ہے جس کا نام ہے کیا اسٹانبول اس سٹی کے ٹاپ کپی نام کا میوزیم ہے وہ میوزیم میں ایک قرآن کی کپی ہے ہاں بہت پرانی اسی طرح رشیہ میں تاشکن شہر کے اندر اس کی سٹی میوزیم کے اندر ایک قرآن کی کپی ہے اور یہ قرآن کی جو کپی ہے ورڈ ٹو ورڈ لیٹر ٹو لیٹر آپ کے گھر میں جو قرآن ہے نا اس سے سیم ہے یہ جو قرآن ہے یہ کب کا قرآن ہے آپ کو معلوم ہے جو یہ قرآن کی کپی ہے بہت پرانی ہاں کب ہے معلوم ہے وہ اسمان رضی اللہ عنہ کان تھے اسمان رضی اللہ عنہ صحابی بلکل صحیح زور سے پلو صحابی کون خلیفہ تھے چار جو خلفہ راشدین تھے ان میں سے تھرڈ نمبر پر کون تھے اسمان رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن کی کپیز بنا کر الگ 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 جگہ پر سپریڈ کی تھی اس میں سے یہ دو کپی آج تک موجود ہے ہاں جو آج بھی موڈرن ڈیٹنگ میتھرڈ سے پتا چل سکتا ہے یہ اس زمانے کی ہے ہاں اور پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ حجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کون حفاظت کرے گا قرآن کا اللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے کون قرآن کی حفاظت کر رہا ہے انسان کوشش کرتے ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں لیکن کرنے اللہ کون ہے اللہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر بہت سارے مریکلز ہیں مریکل کا مطلب موجزہ موجزہ کا مطلب یعنی جو کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے سائنس کتنی چیزیں ہیں جو آج دسکور کی آج دسکور کی سائنس معلوم ہے آپ لوگ سائنس پڑھتے ہیں سائنس کی بکس پڑھتے ہیں جیسے زمین فلاٹ ہے زمین کیسی ٹیبل کی طرح ہے ہماری زمین ٹوٹل زمین ہماری ٹیبل کی طرح ہے یا کیسی ہے ٹیبل کی طرح نہیں آپ اگر باہر سے جا کر سپیس میں سے دیکھیں گے زمین فلاٹ ایسے ٹیبل کی طرح دیکھتی ہے ہوا سے باہر سے نہیں دیکھیں فوٹو آپ لوگوں نے ہاں کیسی ہے زمین دم انڈے جیسی انڈے جیسی ہے تقریبا ہے نا لیکن آپ دیکھیں گے کتنی چیزیں ہم کو ابھی پتا چلیں نا سائنس میں پتا چلتا ہے لیکن قرآن میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو چودہ سو سال پہلے سے دی ہوئی ہیں جب سائنس کو یہ سب باتیں پتا نہیں تھی وہ ٹاپک ہم لوگ کبھی اور لیں گے انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو ورڈز ہیں نا قرآن میں جو ورڈز ہیں کہ وہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا سورہ بقرہ میں اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجی ایک سورہ لے آؤ اس کی جیسی قرآن میں کتنی سورہ ہیں سب لوگیاں دکھیں گے سب لوگیاں دکھیں گے سب لوگیاں دکھیں گے سورہ ہیں قرآن میں کتنی سورہ ہیں قرآن میں کتنے پارے ہیں سورہ کتنی ہے ہنڈرین فورٹین اور جب ہم لوگ بولتے ہیں سورہ نمبر سو انسو آیت نمبر سو انسو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہے سورہ نمبر ہنڈرین ٹوئل آیت نمبر فو تو یہنے آیتیں جو ہوتی ہے وہ ہر سورہ کے اندر آیتیں ہیں آیت جو ہوتی ہم پڑھتے ہیں آیت ہے ورڈس آب دا قرآن سورہ ہے چپٹر ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی ہاں ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسی ایک سورہ بھی نہیں paperwork لہ سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے ہاں کرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اب میں بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے پاس کتنے سارے problems کا solution ہے کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے جانتا ہے اللہ کا علم کیسا ہے سب سے بیٹھے بیست ہے پرفیکٹ ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلیم what does it mean سب کچھ جاننے والا all knowing الخبیر جس کا مطلب ہے all aware سب چیز کی خبر ہے اللہ کے پاس سب information ہے ہمیں کیا problem ہونے والا ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے ہاں ہاں اسی لئے پہلے سے اللہ تعالیم بتا دیا یہ کرنا تو یہ problem نہیں ہوگا ہاں تو اللہ تعالیم قرآن میں فرمایا سورة الاسرہ میں انہاد القرآن یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اقوام سب سے سیدھا سب سے سچا سب سے اچھا سہی راستہ قرآن بتاتا ہے تو میرے بچوں وہ بک آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے ہم سب کو وہ بک پڑھنا ہے سمجھنا ہے پالو کرنا ہے قرآن اللہ تعالیم کیوں بھیجا ہم لوگ کو ہم لوگ کو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں ہاں ہدایت کے بک ہے ہدایت means what guidance ہاں اچھا آپ کو کونسی کونسی لینگو آپ کو جب باندھو for example french french آتی ہے french ایک لینگو جب آتی ہے نہیں chinese آتی ہے آپ کو نہیں اگر chinese کہنا میں آپ کو بک دے تو پڑھو تب پڑھ کے سمجھ سکتے ہو نہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کونسی لینگو جو میں بھیجا Arabic Arabic میں قرآن Arabic لینگو جو بھیجے گئی اور اس زمانے میں جو لوگوں پر قرآن بھیجا گیا وہ لوگوں کی لینگو جو کونسی تھی Arabic اور Arabic سے اللہ تعالی نے اس پیغام کو عربوں کے ذریعے یہ خدمت لی Arab سے کہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا اب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو بھی Arabic لینگو جو سیکھ کر قرآن سمجھنا چاہیے اچھا آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کون سا دوسرا طریقہ اگر آپ کو Arabic نہیں آتی ہے ہاں اگر Arabic نہیں آتی ہے اور قرآن سمجھنا ہے تو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو کوئی teacher کے پاس جا کر کوئی Arabic جانتے ہیں ان کے پاس جا کر اوکے اور کوئی طریقہ اور کوئی طریقہ ہم اسے اگر آپ کو کوئی book بھیجا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں کے جو people ان لوگ سے جا کے پوچھے گے ان لوگ سے جا کے سیکھے گے correct تو اللہ تعالی نے قرآن بھیجا لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کونسی book ہے guidance کی book ہے guidance guidance کا مطلب ہدایت ہدایت اچھا مان لو کہ آپ کو جانا ہے یوسرا آپ کی طاہر ہے یہ اور یہ لے کر آپ کو جانا ہے ایک شہر میں city میں جو ہے یہاں پر ہاں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جانے میں درمیان میں بہت سارے dangerous areas درمیان میں ایسے بھی سب چور لوگ ہیں جو آپ کی گاڑی کو پکڑ کر روک دیں گے ان سے بچ کر جانا ہے ہاں ان سے بچ کر جانا ہے اور وہ بچنی کا راستہ ایک map ہے map میں دیا ہوا ہے map ہاں تو آپ کیا کریں گے map میں treasure ہاں map میں جاکے map میں oh treasure بھی وہاں پہ oh mashallah تو وہاں پہ آپ last میں بچ رہیں گے treasure بھی ہے ہاں اب وہ dangerous چیزیں ہیں راستے میں جو آپ کی گاڑی کو تور دیں گے روک دیں گے ڈینجر zone ہے لیکن map آپ کو بتائے گا کہ ایسے جانا ایسے جانا تو آپ کیا کریں گے ہاں map کو دیکھیں گے ہاں کیوں کیوں map کو فالو لگے آپ جو بتاتے وہ صحیح ہے اگر ہم لوگ یہاں وہاں سے کچھ بھی گئے تو جو بیج میں چھوڑ لوگ ہے پکڑ لیں گے لگے مار دیں گے چھوڑ لوگوں کو خرسکی بھی توڑنے آئے گا تو یہاں پی آپ کو map مل جائے تو کیا کریں گے آپ map میں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اچھا map کو سر کے اوپا رکھیں گے تو مدد ملے گی نہیں نہیں پکڑ 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 چھوڑ جائے گا ہاں map کو کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کیا کریں ہدا دیکھیں گے دیکھیں گے اور پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اور اگر map دوسری language میں آپ کو نہیں سمجھ میں آرہی تو کیا کریں گے تو کیا کریں گے اپنے گاڑی سہی کئی اور چلے جائیں گے نہیں نہیں آپ فون کر کے کسی کو پہنچ سکتے نا معلوم ہے translate کا بھی software ہوتا ہے جو translate کر کے دیتا ہے correct yes or no yes تو map میں سے راستہ دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے قرآن ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لئے تاکہ سب dangerous area سے ہم بچ سکے کیوں ہے تاکہ area سے بچ سکے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا تاکہ ہم جیت کر وہ treasure تک پہنچ سکیں انشاءاللہ yes or no تو اگر مان لو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیسے بات سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں کوشش نہیں کرتے صحیح غلط ہے کیوں treasure بنے کوشش نہیں کرتے اچھا روز کوئی نیوز پیپر پڑے روز پڑے لیکن ایسی زبان میں پڑے جو سمجھ میں ہی نہیں آتی تو گا کوئی سوچ نہیں سکتا اس کے اندر ایک مثال دی ہوئی قرآن میں کون وہ مثال بتا سکتا ہے قرآن کتنی پاور فل بک ہے قرآن میں ایک مثال ہے یہ سوچ نہیں سکتے بلکل صحیح جواب ہے آپ نے بہت اچھی کوش کی اس لئے آپ کو مل رہی ہے لیکن ایک مثال دی قرآن کے اندر جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کتنی پاور فل بک ہے پتا آپ کو میں بتاؤ ایک دوں دوں مثال جو ہے پہاڑ سے کنیکٹڈ ہے ماؤنٹن دیکھا آپ نے اس سے کنیکٹڈ ہے کنیکٹڈ پانٹن جو سٹرونگ ہے نا اتتا سٹرونگ ہے کیا کوئی اتتا جو زور زور کیون رہتی وہ اتتا اس کو وڑھانی بہت مشکل سے کوئی اڑاتی ایس ہاں ہاں اور زمین کو سنبھائل کے رکھتی ہے ایس زمین کو سنبھائل کے لگتی ہے تو ایسا قرآن على جبل لو انزلنا حضر قرآن على جبل اگر یہ قرآن پہاڑ پر ماؤنٹن پر بھیجا گیا ہوتا قرآن ماؤنٹن کے اوپر بھیجا گیا ہوتا قرآن کس کے لئے بھیجا گیا ماؤنٹن کو راستہ دکھانے کے لئے پھر کس کو راستہ دکھانے کے لئے بھیجا گیا انسان کو لیکن اگر یہ ماؤنٹن کے لئے بھیجا گیا ہوتا اگر ماؤنٹن سمجھ سکتا قرآن کو جیسے تم سمجھ سکتے ہو میں سمجھ سکتا ہوں تم دیکھتے کہ پورا کے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا بوسا بوسا ہو جاتا من خشت اللہ اللہ کے در سے پورا پہاڑ کیا ہو جاتا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ انہیں بوسا بوسا ہو کہ گر جاتا من خشت اللہ اللہ کے ڈر سے کتنا ڈر لگتا پہاڑ کو قرآن سمجھ کر پہاڑ کو اتنا ڈر لگتا اللہ سے کہ پورا پہاڑ کیا ہو جاتا گر جاتا تو آپ لوگ سمجھیں گی نہیں سمجھیں گے پہاڑ اگر گر جائے گا تو ہمیں کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا ہم لوگ پہاڑ سے بھی ہو سکت ہے نہیں ہم لوگ کو بھی کچھ ہوگا دل کو ہونا چیز ملو میں کیا ہوتا ہے دیکھو یہ ایریزر کا کام ہے ایریزر کیا کرتا ہے کیا کیا ایریز کرتا ہے پینسل سے کچھ لکھنے میں مستی ہوگئی تو ایریزر سے کیا ہوتا ہے کلین کرتا ہے نا دستر کیا کرتا ہے ساپ کرتا ہے قرآن میں چیز ہے قرآن شفا ہے اللہ تعالی فرمایا سورہ یونس میں شفا لما فصدور جو دل میں بیماری ہے اس کی شفا ہے شفا اس کو کلین کر دیتا ہے ملوم ہے ہمارے دل میں بیماری آجاتی ہے تو قرآن کیا کرتا ہے شفا ہے تو آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں انٹی وائرس ہوتا ہے انٹی وائرس انٹی وائرس دیکھے رہا اپنے کبھی تو قرآن کیا ہے شفا ہے کیا چیز کی شفا ہے جو دل میں بیماری آجاتی ہے اس کی شفا ہے بیماری کی شفا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ کیوں کیوں قرآن کی حفاظت ہو رہی کون بتائے گا کیوں اللہ کی کتاب ہے اور last book very good very correct قرآن کیا ہے last book ہے اس کے بعد قرآن نبی آنے والے ہیں تو قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان آئیں گے ہمارے بعد انسان آئیں گے انشاء اللہ اب جسے دیکھو ایک ٹائم تھا میں small تھا تمہیں اس small پھر میں big ہوا big اب بچے small ہیں وہ بچے بھی big ہو رہے ہیں پھر ان کے بچے ہوں گے یاد ہیں one modern legs بہت سارے لوگوں کو قرآن یاد ہے اگر مان لو کہ کوئی قرآن کی کاپی لکھ کو چلا دیں قرآن باقی نہیں رکھے دنیا میں ایک بھی تو کیا ہوگا اتنے سارے لوگوں کو قرآن یاد ہے اتنے سارے لوگوں قرآن یاد ہے کہ قرآن کوئی مشکل نہیں آپ کو پتا ہے پھر سے لکھ سکتے کوئی مشکل نہیں اور آپ کو پتا ہے قرآن کیسے پاسان ہوا ہے قرآن جو پاسان ہوا اسے کہتا ہے متواتر متواتر کا مطلب کیا ہے اگر بہت سارے لوگ مل کر ایک بات بہت سارے لوگوں کو بولے اور وہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ کو بولے یہاں تک کہ ہر بات بہت سارے بہت سارے بہت سارے لوگ ہو تو وہ بات کوئی بدل سکتا ہے آپ کو پتا ہے قرآن تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ نے حدیث حدیث کیسے پہنچتی مانے میں ہم تک حدیث کیسے پہنچی پتا ہے آپ کو سنو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا صحابہ سے تابعی نے سنا تابعی سے تابعی نے سنا اور یہاں تک کہ محدث نے جا کر اسے لکھ دیا حدیث بک میں لکھا ہوا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی تھے جو لکھتے تھے حدیث کو سنو رہو اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہو ایک لائن بنی ہوئی ہے اگر یہ ایک ہی بات ایسی سو لائن سے آئے گی تو کیسی ہوگی اور سٹرونگ ہو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بیان کیا حدیث کے اندر بھی ایسے چین ہوتی چین دکھا اپنے چین چین میں چین دیکھے ایک پارٹ سیکن پارٹ پھر پھر ایسے کنیکٹر ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی آتی تو اللہ رسول صلی اللہ کے پاس کاتب تھے اور اس زمانے میں بھی کئی سارے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پوری طرح سے پروٹیکٹڈ ہے چلیو اب ہمیں ایک گیم کھیلیں گے تاکہ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ جائیں گیم اس طرح سے ہے کہ میر پاس یہاں پہ سامنے پانچ گرین بولز اور پانچ ریڈش بولز ہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ چمچ لے اس بول کو پاس آن کرنا ہے پانچ بولز میں یہاں سے بھیجوں گا جب آئیں گے تو اس بکٹ میں آئیں گے اور پانچ بولز میں یہاں سے بھیجوں گا آئیں گے تو اس بکٹ دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کون سی سائی زیادہ سٹرونگ ہے اور کون سب سے زیادہ بالز کو ڈروپ کرتا ہے کون سب سے زیادہ بالز ڈروپ کرتا ہے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم چین بنا رہے ہیں چین اور دیکھنا آئیں کہ کتنے بالز یہاں تک واپس آتے ہیں کتنے گرین آتے اور کتنے ریڈش آتے ہیں تو سٹارٹ کر رہے ہیں یہ میں رائٹ سائیڈ سٹارٹ کروں گا اور لیف سائیڈ سٹارٹ کروں گا آپ سب اپنے چمچ لیجئے میں بھی لے رہا ہوں یہ میں سٹارٹ کیا گرین کیا کرنا آپ پاس آن کرنا یسرہ یسرہ یہ ہے چین چین پاس آن ہو کر پرفیک پہنچ گیا بال اب ہم لوگ تھوڑا فاسٹر کریں گے یعنی کہ میں تمہیں دوں گا اور دیتے جاؤں گا کرو گرانانی گرانانی لے لوگ سرہ سرہ میں یہ سرہ سے دیرہ ہوں نہیں نہیں وہاں سے لو اور خدا بھی اس میں دلے گی very good نہیں این یا دیمی نہیں ہوتا میں گیم نہیں ڈید کبھر بھی روی ڈید کبھر ڈید کبھر ڈید کبھر ڈید کبھر ڈید کبھر ہماری ہاں ہماری تلا Pilz خوش خوش ہم لوگ پینو کا بین ہے گرانی لگونو کجور 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 خوش کجور کجور تو ہم نے پہنچائے ٹوٹل ایٹ بالز اور دو بالز مس ہو گئے لیکن اگر مان لو کہ ایسے بہت سارے بالز آ رہے ہوں تو بہت سارے بالز جمع ہو جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے قرآن کی یونیک طریقے سے آج بھی قرآن کی کوپیز موجود ہیں کس نے پروٹیک کیا اللہ تعالیٰ نے پروٹیک کیا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تو بچوں آج ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں تھوڑی سی کچھ باتیں دیکھی لیکن فائدہ تب ہوگا جب یہ گائیڈنس جب یہ میپ جب یہ راستہ آپ فالو کر کے خزانے تک پہنچیں گے انشاءاللہ تب فائدہ ہوگا کب فائدہ ہوگا یہ فائدہ کب ہوگا جب قرآن کو ہم سمجھیں گے میپ کو سمجھیں گے اور ہم صحیح راستے پر چلیں گے اب آپ سب کے لئے ایک ہوم ورک ہے ہاں ہوگ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا ہے راستہ بتانے کے لئے بھیجا ہے ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور قرآن سمجھنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ تو آپ سب جنہیں عربیق نہیں آتی ہے انہیں قرآن کا ٹرانسلیشن لینا چاہیے اپنے لئے اور قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرَانَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْذَكِرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے اور نصیحت کے لئے تو پھر تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو يَسَرْنَا الْقُرَانَ يَسَرْنَا الْقُرَانَ کا مطلب آسان بنایا ہے قرآن کو تو ہم سب کو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہیے اپنے ایمان کو ریچارج کرنا چاہیے قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ایمان ریچارج ہو جاتا ہے دل کی بیماری کی شفا ہے اور جب پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا آج کا ہمارا سوال قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ ایک بہت ہی سٹرونگ اور پاورفل بک ہے کتنی سٹرونگ اور پاورفل ہے اس کے لئے قرآن میں ایک مثال ہے ایک 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 سوال ہے سوال یہ ہے کونسی چیز کی مثال دی گئی ہے اور وہ مثال قرآن میں کہاں ہے اگر آپ کو صحیح جواب مل گیا ہے تو صحیح جواب ضرور واتس ایپ کے ذریعے فون کے ذریعے ہم تک پہنچائیے اور اگر نہیں ملا ہے تو اپسوڈ پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل ایپ پر آئی پلس ٹی وی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ اپسوڈ اور باقی ساری اپسوڈ اور باقی پروگرامز بھی آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ باقی پرو собой موسیقی